تو ہلو وٹس ایپ گائز اسلام علیکم کیسے ہو ٹھیک ہو ٹھیک ہو ٹھیک ہو تو آج کے بلوکر سٹارٹ کر لیتے ہیں جاگاز کر لیتے ہیں تو بچ گیا ابھی ٹکر آکے وہاں سے گرتا شیڈ میں ادھر بڑی تھی اس کو ادھر ٹانگ لیتے ہیں جالے کہاں سے آگئے جالے جالے ادھر ٹانگ لیتے ہیں چھوڑے یہ دیکھیں گے میرے ہاتھ میں یہ پترن جالے کہاں سے لگ جاتے ہیں ماما ہے جالے تو اتارو اندر سے تو ابھی میں نے بلوک سٹارٹ کیا ہے یارہ بجے یارہ بجے نمائے لائٹ گئی گیا لائٹ بڑا تعم کرتی ہے تو جب تو اتنے بھر بھر کے دیتے ہیں اور لائٹ تو کبھی کبھی ہوتی ہے اب تھوڑی سی کام ہوگی ہے پہلے سے اس وقت اب تھوڑی کام جاتی ہے کیونکہ موسم ٹھیک ہو چکا ہے نا یہ بجے ہے اور اتناو ٹھیک ہو سب سے پہلے صبح اور ٹھیک کے ان سے آکے اگاد ہوتا ہے ان سے پوچھا جاتا ہے کیسے ہو تو یا میں نے ایسی کیمرا اٹھا لیا موت ہوتا ہوں اور کنگیشن کی چاہتا ہوں یہ جانا بھی ہے ذرا کیونکہ وہ لینی ہے پانی کی بہت لینی ہوتی جو پانی کے لیے بہت لازمی ہوتی ہے وہ ضروری ہے بہت ضروری ہوگی ہے وہ تو بہت ہوتی ٹھیک رہتی ہے لے کے لسی آنی ہے اور میں پانی کی بوتلیں سمجھ رہا ہوں میں سمجھ رہا ہوں میں سمجھ رہا ہوں ممہ نے کہا تھا کہ بوتلیں لے کے آنی ہیں تو یہ نہیں کہا تھا کہ وہ لسی والی بوتل لے کے آنی ہیں میں سمجھ رہا ہوں کہ وہ پانی والی بوتلیں وہ لے کے آنی ہیں لسی والی بوتلیں نکل آئی ہیں وہ کتنی ہیں ایک اچ دو ہیں ممہ نے بنانی ہے کڑی میں نے کہا کڑی تو میں اتنی شوق سے کھاتا نہیں تو کھٹی نکلی نا تو آپ کی جو کڑی اس کا بیڑا گھر کھو جانا ایک دفعہ پہلے بھی ایسی ہوا تھا پھٹ گی ایسی میں لسی لس وہ پانی کی بوتلیں پانی کی بوتل لگا لینی لسی تھی تو فشوں بھی لے لیتے ہیں چلتے ہیں آپ کہ پھر بعد میں پھر تھوڑی دوب تیز ہو جاتی ہے بڑا مشکل ہوتا پھر چاہنا اب تو تھوڑا موسم کافی جنج ہو گیا تھوڑی سی الگ پل کی گرمی ہوتی دوپیر کو شام کو تو تھنڈی باہر چلتی جانا تو موسم کافی بہتر ہو جاتا ہے تو آپ تو اندر سوتے ہیں باہر پہلے سوتے تھے اور سونے بھی آپ اندر لگتے ہیں تو ماما نے بھی ایسی لسی بنانی ہے مجھے تو آر یہ بڑی سخت والی نہیں تو واپس آر کے سونگا تو الکل کی دوب تھوڑی تیز ہوتی ہے نا تو گرمی کافی لگتی ہے تو میں تو سارا کورش کر کے ہی نکل دا ہوں باہر اپنے اوپر ہوئے 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 آج میں دوسرے روڈ کی طرف سے جا رہا ہوں پہلے میں دوسری طرف سے آتا ہوں آج میں اس طرف سے آؤں میں جاتا ہوں سیدھا پول سے ابھی بھی سیدھا پول سے ہی جاؤں گا تو ابھی جی سیدھا فلائی آور سے جا جا کے پول لے کی میں فلائی آور لگا انگلیس چھے تو سیدھا یہاں سے کیونکہ یہاں سے سیدھا شاٹ پڑے گا کیونکہ کوئے گھر سے لینی ہے تو یہاں سے سیدھا ہوتے 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 نیچے سے تریں گے اور سامنے آ جائے گا بلکل کیونکہ اگر نیچے بزار میں بزار میں کافی رش ہوتی ہے اور بزار میں گھس نہیں ہوئے 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 کھڑے آئی ہو کھڑا مارے ہی پلوں پر بھی کھڑے نہیں ختم ہوتے ہیں مارے تدر پاکستان میں پلوں پر تو نہیں ہونے چاہی یہاں نیچے ہوں تو وہ بخلی بات ہے بس اٹھو بھی یہاں یہ بھی ختم ہو چکا ہے کھڑے تو فائنلی جو میں لے آئی لسی ابھی دیکھا ہوں نیند آری کسن سے باہر سے ہو گیا اور موہ پانی ڈالو ساپ کرو سپون والی نیند آتی ہے گرمی تھوڑی سی تھی بھوپ تیز ہے ایک بجی کے درمیان تھوڑی سی گرمی ہو جاتی ہے تھوڑی سبا موسم ٹھیک ہو جاتی ہے ابھی تو مجھے آرہی ہے صحیح والی نیند دلگا رہا ہے صحیح لمبا کرکس تو بڑی مزے والی نیند آنے لگی بھی میں سونے لگا آن جی کیا کھانا ہے تو کیا فرمائش اب ہیں جو ادھر آ کے بیٹھے ہو جب بھی میں ادھر آ رہا ہوں تو ادھر آ جاتی ہے کیا کھانا ہے تو بتائے دنیا کھانا ہے ایک تینی کھانی ہے دو کھانی ہے اچھا دو نہیں پورا شاپ پر ہی پا آتا پھر ٹٹیاں چٹیاں لگ جاتی ہیں پھر لوز موشن کو لگ جاتی ہیں پھر نہ ہی کھاؤ تو بہتر اے پپا آئے چا کر رہے ہو دو ہاں بہتر ہوں پھر اسے چینج کرو دانس بھی کرو پھر آپ لیٹھ کے سنے جا رہے ہیں وہ گانے تو آج جی سار بھی کو نہیں آئے تو آئے تو پڑھائی تو چھوٹی ہوئی بلکہ ہم نے پڑھنا پڑھے گا بیٹھ کے پڑھائی تو چھوٹی نہیں ہو سکتی تو یہ دیکھیں چڑیاں کتنی پیاری لاغی نہیں سامنے کیا صورت ترین لائن میں بیٹھی ہوئی ہیں اس طرح تو ہم بھی کبھی لائن میں بیٹھے اس طرح یہ بیٹھ ہوئی ہیں کھانا چھانا کھا لے رہے ہیں موہ بڑی لگی ہے بجانی لے گیا تھا کبھی دیر کی بڑی ہی ہے ابھی تک بڑی ہی ہے پھر بیچ میں لائٹ چلی گی تھی سات میچ موچ چاہ رہے ہیں کوئی بھی ابھی موچ چاہ رہے ہیں میں موچ چاہ رہے ہیں پہ بھی لگا تھا اچھا موچ چاہ رہا ہے پھر کھانا چاہنا کھا لوں لے گا چاہ رہا بھی مزہ آئے گا چاس آئی جی تو جی میں ہی دیکھتے کہ کافی ٹائم ہوگا ہے ٹائم کا پتہ نہیں چلا اکدام سے ٹائم گزر بھی گیا ابن بارہ ہو چکے ہیں تو نین کافی آرہی مجھے مممہ تو کہہ رہا ہی تھی سو جائے سو جائے مممہ اب نے کہہ کہتی ہیں چھوڑ یاء ولوگیں چھوڑ کوئی ران کر لے ران کر لے سو جائے کر اب تو ولوگ میں صبح ہی ایڈٹ کرتا ہوں رات کو میں بہت کم کر دیا ایڈٹ کرنی بلکہ آپ کرتے ہی تھی دو سے تین حفتے ہو گئے میں نمی ولوگ ایڈٹ کرنا رات کو چھوڑ دیا اور میں جو بھی کروں صبح ہی اٹھ کے ایڈٹ کرتا ہوں تو کیونکہ ممہ غصہ کرنے لگی تھی رات کو پھر ولوگ ایڈٹ کرنے بیٹھ جانے کی بن گھنٹہ ایک لگی جاتا ہے اس کو ایڈٹ کرتے کرتے اگر کام سے کام بھی لگے تو آدھا گھنٹہ لگتا ہے اگر زیادہ سے زیادہ لگے گھنٹہ لگ جاتا ہے اگر بہت لمبی ویڈیو ہو جائے نا کبھی کبھی جیسے چیلنج بغیرہ کو چھوڑ ہو تو وہ پھر گھنٹہ ڈیٹھ گھنٹہ اس کو آرام سے لگ جاتا ہے اس لیے پھر آج کل تھوڑا لوگ بھی شورٹ ہی بنتا ہے آج کل نہ کوئی دل بھی نہیں کرتا موسم تو آج کل کافی بہتر ہو گیا چسپنا دینے موسم ہو گیا مزہ آ جاتا ہے اندر وغیرہ آپ تو سوتے ہی اندر ہیں باہر سونا چھوڑ دی ہے ممہ آرہ نے بھی ساروں نے آج کل ابھی ڈینگی کا موسم تو پتہ اب نہیں ہوتا کہیں سے آگے ڈینگی شہنگی نہ کار جائے میرا بھی کافی دل کرتا ہے کہ بیک اپ رکھنا چاہیے ویڈیوز ولوگ کا اکثر مجھے لوگ بھی کہتے ہیں کہ آپ بیک اپ رکھا کرو ویڈیوز کا تو انشاءاللہ بیک اپ رکھنا میں نے سٹارٹ کرنا جب بھی سوچوں نا یار ہوتے ہی نہیں کیا کریں یار دل ہی نہیں کرتا کیامرہ اٹھانے کو جب بھی دل کریں نا کہ اچھا لوگ کو ایک دن پہلے بنا دوں گا ایک دن چھوڑ کے ولوگ بنانا ہوتا ہے چڑھانا ہوتا ہے پھر ایک دن چھوڑ کے بھی میں ولوگ بنا لیتا ہوں اب انشاءاللہ بیک اپ میں رکھا کیونکہ کبھی کوئی مسئلہ پڑھ جائے کہ بمار ہو جو شانک تو پھر ولوگ بنانا بھی مشکل ہو جائے اس میں تو کبھی کبھی تو چڑھا دیتا ہوں میں ولوگ بنا لیتا ہوں ایسا 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 بھی ہوگئے کبھی کبھی مشکل ہو جاتا بلوگ بنایا بماری میں تو ہوتا نہیں یہ تھوڑا سا سائٹ سے اور بھی ہو گیا کیونکہ یہ ہوئی تھی پچھلے ہفتے بارش آفیدیز ہوئی تھی دو تین دفعہ بارش ہوئی ہے تو یہ پھر سائٹ سے ہو گیا کیونکہ ابھی میں نے سینپٹ نہیں لگا تو بے گی دفعہ ہوگا جب لائٹے شیٹے لگائیں گے انشاءاللہ بارے رب اللہ بھی آ رہی ہے لائٹے لگائیں گے میں نے پہلے بھی کہا گا جب بھی لگائیں گے آپ کو ضرور شیئر کروں گا آپ کے ساتھ آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنی جو بھی بات ہو تو کچھ ٹکی چھپی نہیں ہے ٹھیک ہے یار اپنے ولوگ کو یہیں پر انڈ کر لیتے ہیں ولوگ بسنے لائک سبسکرائب کرنا نہ بھولنا پلیز لائک سبسکرائب کر دو گریب کو لائک سبسکرائب کر دو سبسکرائب بھی کر دو جلی جلی سبسکرائب کر دو ٹھیک اللہ آپ بھی ملتے ہیں نیکس ولوگ میں تو ہمیں لازمی یاد رکھنا اللہ حافظ